چلیں جی میرا نام محمد شہدہ درشد آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایسا ہے کہ مانیٹرنگ اور ہماری رپورٹنگ جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ ہم لوگ اپنے سسٹم پر بیٹھ کر ٹی ایم جی کی مانیٹرنگ اور رپورٹنگ کیسے کر سکتے ہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون کون سے لوگ کیا کر رہے ہیں مانیٹرنگ ایک نیٹورک ایڈمسٹریٹر کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ ٹی ایم جی سرور پر ساری سکیننگ بھی ہوتی ہے اور سکیننگ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں سے چیک کرنا ہوتا ہے کوئی لیگل چیزیں ہیں یا کوئی چیز یا کوئی میرا سسٹم ڈاؤن ہو رہا ہے یا انٹرنیٹ غلط یوز ہو رہا ہے اس طرح کی رپورٹنگ اور مانیٹرنگ ہمیں ڈیٹیل میں اس ٹول میں ملتی ہے ہمارے ٹی ایم جی میں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ ہم آج کے لیکچر میں کور کریں گے ہمارا ہے جیسے کہ ڈیش بورڈ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیش بورڈ کیا ہوتا ہے کنسول ڈیش بورڈ اور اس کے ذریعے ہم لوگ کیا کیا چیزیں مانیٹر کر سکتے ہیں پھر الارٹس ہیں ہمارے اس کو کنفیگر کریں گے پھر پرفارمنس ریال ٹائم مانیٹرنگ ہے ہم اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اور ہم اس کے بعد اپنا ٹھیک ہے جی اور ہمارا اس کے بعد آجائے گا کہ لوگ کہ یہ والا کنفیگر کیا ہے تک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نے پرفارمنس ریال ٹائمتیارنگ ہے ہم ونڈوز م corp اس کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اور ونڈو کا جو ٹول ہے اس کو ٹی ایم جی کے ساتھ کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پرفارمس مانیٹرنگ کاؤنٹرز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے لاغز بھی دیکھیں گے جس میں آئی پی سپوپنگ سپوپنگ وغیرہ بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں لاغز بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد رپورٹس کو رن کریں گے اور در ہم اپنا لیکچریز کو کمپلیٹ کریں گے تو زیادہ ٹاپک اس کا مانیٹرنگ کے حوالے سے اور رپورٹنگ کے حوالے سے کہ ہم اپنی ٹی ایم جی میں کیسے کر سکتے ہیں چلیں جی اس کو میں سلائیڈز کو کلوز کرتا ہوں اور چلتا ہوں اپنے ریل ٹی ایم جی پر ٹھیک ہے جی جی جیسے کہ آپ کو پتا کہ ہم نے تین ہماری جو ہیں مشینیں میں نے ڈالی ہوئی ہیں ایک یہ ٹی ایم جی سرور ہے ہمارا یہ ہمارا ڈمین کنٹرولر ہے جو پہلے سے چلا ہوا ہے ہمارا ایکٹر ڈریکٹری ڈی سی ٹھیک ہے اور ایک ونڈو ہے جس کے اوپر ہم انٹرنیٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں وہ سارا چلتا ہے ٹھیک ہے جی میں نیکس میں چلتا ہوں تو یہ ہمارا کہہ لو کہ ٹی ایم جی سرور ہے اگر میں یہاں پہ سٹارٹ میں جاتا ہوں تو یہ ہمارا کنسول کھولتا ہوں ہمارا فور فرنٹ ای ایم جی منیجمنٹ کا ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک ہے وہ ہے ہمارا ڈیش بورڈ کا ٹھیک ہے یہ ڈیش بورڈ ہمارا میں تھوڑا سا اس کو میکسیمائز کروں تاکہ اور ہمارے سامنے آجے تو کچھ اس طرح کا یہ سیشن کو میں نے اس سائٹ سے کلوز کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں یہاں سے تاکہ میں نے کہا تھوڑا سا بڑا ہو جائے اس کو میں نے سائٹ پہ کر دیا ٹھیک ہے اس پہ کچھ یہ مین چارٹ ہے عمومن نیٹورک ایڈمسٹرٹر ہیں وہ اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ ایکٹیوٹیز دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے سرور یا ہماری کمپنی میں کیا چال رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیٹورک سٹیٹس ہے کہ نیٹورک سٹیٹس میں ہمارا جو نیٹورک سٹیٹس ہے وہ کون کون سے ہیں اور کس میں چل رہے ہیں تو وہ سارا سٹیٹس یہاں پہ دکھائے گا سروریسیز میں چلے جاؤ تو ہمارا فائر وال کی سروریس ہے آن ہے جاوب شیڈ ہے اور اسکیل سرور ایکس پہ سٹارٹڈ ہے اس طرح کی سروریسیز جتنیاں وہ ہماری اس سیکشن میں ہمیں دکھائیں دیں گے اس سیشن کے بارے میں ہمیں یہاں پہ پتا چلے گا وی پین کوئی نہیں ہے سکیور نیٹ ہمارا چل رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹی ایم جی کے ہمارے ٹوٹل تین ہے ویب کا بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی آپ کو انفرمیشن ساری سرور کی یہاں پہ چلے گی اور ایک ہی سرور ہے ہمارا بھی ٹھیک ہے نا تو اس کا کیا کیا اس سے پاس ہو رہا ہے وہ آپ کو یہ ہمارے سرور نیم ہے ٹھیک ہے تو اس سے ریلیٹر ساری جو ہیں وہ یہاں پہ آئے گی پروٹیکٹڈ ٹیکنالوجی میں آپ دیکھو تو ہمارا نیٹ ورک انسپیکشن ہے ویب پروٹیکشن ہے ویب پروٹیکشن ہے ویب پروٹیکشن ہے آپ کی ایک بلوک انہیٹنز بھی ڈاؤن لوڈ ہے اور وائیلیشن ہے یوریل فیلٹرنگ ہے ہماری ٹھیک ہے اور ایش ٹی ٹی پی بھی ڈیسیبل ہے ابھی میل ایمیل اور سپیم فیلٹرنگ ڈیسیبل ہے اور اس کے نیچے آجائے تو ہماری یہ ڈیفینیشن اپ ڈیٹ ہے کہ مالویر جو نئے مارکیٹ میں آتے ہیں تو مایکروسوفٹ اس کی اپ ڈیٹ جاری کرتا ہے تو ہمارا سسٹم وہاں سے آٹومیٹکلی اٹھا لیتا ہے بعض قط یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ڈی ایم جی انسٹال کرتے ہیں تو کئی سنیریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ریڈ سا ایرو آجاتا ہے آپ کا ایرو کہ یہ ابھی ڈیسیبل ہے تو اس صورت میں جب آپ کے اوپر اگر ادھر ریڈ سا آجائے تو آپ نے کہا کرنا ہے ایک تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی ونڈوز جو ہے نا وہ انیبل ہونی چاہیے آپ کی کہہ لو کہ جتنی بھی اس کی سرور کے اوپر جو ہے نا وہ ونڈوز اپ ڈیٹ ہونی چاہیے لیٹس جو ہے ٹھیک ہے اب اپنی ونڈوز کو انیبل کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ نے چیک کرنا ہے اگر میں جاؤں یہاں سے ہماری ونڈوز اپ ڈیٹ کو یہ والی ٹھیک ہے تو میں ونڈوز اپ ڈیٹ میں جا کے اس کو میں نے لازمی ریل انوارمنٹ میں ہے ابھی کیونکہ ہم لیب کر رہے ہیں تو اس لیے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کا جب اوریجنل اور آپ ریل انوارمنٹ میں ہوتا ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس والے آپشن کو تاکہ ہمارا جو سرور ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہے ٹھیک ہے جو نئی لیٹس چیزیں آتی ہیں مایکرو سوٹ سے وہ اس کے اوپ آٹومیٹکلی مل جائے ہیں بائٹ فال کیونکہ ہم لوگ لیب کر رہے ہیں اس کی تو ریل انوارمنٹ میں نہیں ہے میں نے اس کو آف کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک تو یہ ہے اور سیکنڈ جو ہے کہ اگر پھر بھی آپ کا نہ ہو یہ تو کچھ اور آپشنز ہیں اس کے بعد ایک وہ والا آپشن آپ چیک کر دو دوسرا اس کے اندر میں اگر جاتا ہوں آپ کی ڈیفینیشن اپ ڈیٹ میں ڈریکٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ میرا مالوے رہا ٹھیک ہے میں اس کے اندر آ جاتا ہوں اور سیکنڈ آپ اس کا ونڈوز کا جو ایونڈ ویور ہے اگر کوئی ایرر آ رہا ہے آپ اس کے ایونڈ ویور میں جا کے ونڈوز کے ایونڈ ویور میں آپ ایررز بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا کس قسم کے ایررز آ رہا ہے اگر اس میں کوئی اپ ڈیشن ایجنڈ کا ایرر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اس میں بھی بتا دیتا ہے کہ آپ کی فلانی جگہ پہ فلان فلان جو چیزیں ہیں نا وہ کہلو کے ونڈوز کی ایونڈز جو ہے نا وہ سسٹمز کے اپ ڈیٹ وہ نہیں ہو رہا یا انفرمیشن ہے تو یہ ایک ہینڈی ٹول ہے آپ کا مانیٹرنگ کے لیے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں سے جا کے ٹھیک ہے اگر آپ کا وہ اس کے اوپر آ رہا ہے کہ ڈیسیبل ٹھیک ہے یا ریڈ سار آ رہا ہوگا کہ ابھی اس طرح کا گرین نہیں ہوگا ٹھیک ہے سیکنڈ یہ چیز ہے کہ آپ اس کی کنفیگریشن میں جا کے کنفیگریشن سائٹنگز میں جا کے مائیکرو سافٹ اپ ڈیٹ کو یہاں سے بھی انیبل کر سکتے ہیں بائٹ فال کا بھی تو انسٹال ہوتا ہے تو اکثر جو ہوتا ہے وہ بائٹ فال کئی دفعہ یہ چیک نہیں ہوا ہوتا آٹومیٹکلی کیونکہ ابھی تو ہمارا اپ ڈیٹ کی ہوئی ہے وینڈو بھی آس پر اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو اس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے ورنہ باز کا ہمارا اگر یہ بھی ہو تو ہم اس کو انیبل کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیزیں کچھ خیال رکھنی ہے کہ اس کی ہمارا مالوئر کا اپ اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور سیکنڈی آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے تو چیک فور اینڈ انسٹال نیو اپ ڈیٹ ہوتا ہے جو نئی اگر کوئی آ رہی ہیں تو آپ ان کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو نئی جو ہوں گی یہ چیک کرے گا اور چیک کرنے کے بعد یہ کیا کرے گا کہ ہمیں بتائے گا ہماری جو ہے نئی اپ ڈیٹس جو آئی ہوئی ہیں اور وہ انسٹال کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مالوئر کا جو انسٹر ریلیٹر تھا ٹھیک ہے یہ ڈی دیش بورڈ کو منٹرن کر سکتے ہیں کتنے ہمارے سرورھ بگے ہیں کتنے سیشن چال رہے ہیں ہماری وارننگ کون سی ہے اور ہماری انفرمیشن کتنی آئی ہوئی ہے تو میں ان چیزوں کو ساری کو دیکھ کر کہہ لو کہ ہم لوگ ڈیش بورڈ کی مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم آئی پی سپووفنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی تو ہم لوگ آئی پی سپووفنگ کے لیے اگر دیکھنا چاہے ہیں تو ہم لوگ صرف مانیٹرنگ میں آئیں گے ہم لوگ یہاں پہ آئی پی سپووفنگ کے آئی پی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو الارٹس میں جا کے میں الارٹس کے ٹیب ہے یہ میرا ٹھیک ہے میں یہاں سے کرتے ہیں کنفیگر الارٹس ڈیفینیشنز ٹھیک ہے میں اس پہ جاؤں گا اگر اور کی آپ الارٹس کی دیفینیشنز کرنا چاہتے ہیں تو بے تہاشا ہے یہاں پہ آپ کسی بھی دیفینیشنز ایررز کو آپ اندر لانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ڈی اے سی پی کی ہیں ای میل پالیسیز ہیں آپ کی فور فرنٹس کی ہیں اور ایش ٹی ٹی بیز کی ہیں اور تقریبا میرے خیال میں راؤنڈ باؤٹ یہ مور دن ٹو ہنڈرڈ وان ہنڈرڈ ان فیفٹی ٹو ہنڈرڈ کے قریب ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے ان کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کر کے تو اپنا کر سکتے ہیں فر ایزامپل ہم اپنا کرتے ہیں جناب ایک آئی پی سپوہنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آئی پی سپوہنگ ٹھیک ہے جی میں اس کو چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد میں ایڈٹ کرتا ہوں ایڈٹ کرنے کے بعد جناب آپ اگر کوئی انیبل ہے ایک تو انیبل کر دیں ٹھیک ہے جی اور ایونٹس میں جا کے آپ اس کو کتنے نمبر پر سیکنڈ چلنا چاہتی ہے تو آپ اس کو چلا دیں ایکشنز میں جا کے آپ اس کی جو ہے رپورٹنگ میں وہ دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایمیلز ہے کوئی ایسا ہے الارٹس آتی ہے ہم کسی کو ایمیل سینڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس میں جا کے آپ لوگ اس کی جو ہے نا وہ ایمیل کو جو ہے نا وہ سلیٹ کر سکتے تاکہ جو بھی الارٹس آئے گی وہ کسی کو بھی ایمیل یہاں سے ایزیلی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سمپل یہاں سے سلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی پی سپوفنگ کے نام سے یہ ہماری ہیں ہم لوگ اوکے کرتے ہیں اور آئی پی سپوفنگ ہماری الارٹس میں آ جائے گی ٹھیک ہے میں واپس اس کو کرتا ہوں جناب آئی پی سپوفنگ ہماری آگی یہاں پہ یہ آگیا آئی پی سکیورٹی کی ٹھیک ہے جی یہ سکیورٹی کی فائیوال ہے ہماری ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں سے اس کا کہہ لو کہ ایڈ کر ٹھیک ہے میں نام رکھتا ہوں جناب ہمارا کوئی بھی آپ رکھتا ہوں ابھی اس کو جو ہے نا وہ ہم لوگ منیٹرنگ انیبل ہونی چاہیے یہ آلیڈی کیونکہ ہماری انیبل ہے ٹھیک ہے یہ مسٹ جو چیز آپ نے یہ چیک کرنی ہے کہ یہ انیبل ہے ٹھیک ہے انیبل کرنے کے بعد یہ ہماری سوڑنگ جو ہے نا وہ اس میں انیبل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ سمپل اوکی کریں تو آتی ہے آج ہے گی اس کے اندر آئی پی سپوفنگ تو ہم لوگ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ جو کوئی بھی الیٹس آپ ادھر لانا چاہیے فر ایجامپل یہ ہماری بائی ڈیفارٹ ہیں ریفریش ناو کرتے ہیں ٹھیک ہے جو جتنی ہماری بائی ڈیفارٹ ہیں وہ اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ تھوڑا سا کہتے ہیں جناب مالویرز کی ہیں انفرمیشنز ہیں ییلو میں ماری یویل کیٹیگریز ہیں ٹھیک ہے سٹارٹنگ سروسیز ہیں وہ آ جائیں گی نیٹورک انسپیکشنز ہاری اس میں آ جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب ہمارا آ جاتا ہے ویریفائرز میں اگر جاتا ہوں یہ ہمارا سیشن ہے کنیکٹنگ ویریفائر create new کنیکٹنگ ویریفائر ابھی فیلال ہمارا کوئی بھی کنیکٹنگ یہاں پہ ویریفائر نہیں بنا ہوا کیونکہ ہم نے ابھی کوئی بھی ہمارا اس کے ساتھ کنیکٹنگ ویریفائر بنائی نہیں ہوا ٹھیک ہے میں اگر سمپل جا کے کوئی بنانا چاہتا ہوں میں جاتا ہوں جانا Danielle connection ویریفائر ہم اپنے ہلیسی ڈی سوان ہے ان سے کہیں بہت کوئی کنیکٹنگיותرen دیکھ لیتے ہیں ہمارا اس کمپیٹر کا کیا نام ہے یہ ہمارا ڈی سوان ہے ٹھیک ہے ام ہم اس کا مزید اس کا نیٹورک نیم دیکھ لگتے ہیں ہمارا aquell کنٹرولر کیا نیٹورک نیم کیا ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور اس کے پر وقت اوجر رویز ڈی سی ون کو ہم لوگ یہاں پہ براوز کر کے لا بھی سکتے ہیں اور اگر میں دیکھوں گروپ کٹیگریز ہم کر دیتے ہیں یہ ہمارا ایکٹر ڈریکٹری ہے اور براوز کر کے ہم لوگ لاتے ہیں اپنے سرور کو یہاں پہ اور میرے خیال میں اگر مجھے ایکسٹرنل اڈاپٹر اس کا نہ کرنا پڑا اب براوزنگ پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ ہمارے تین اڈاپٹر لگے ہیں ہمارا لڑی ٹھیک ہے ہم لوگ کرتے ہیں ڈی سی ون چیک کرو جی اس نام کا کوئی بندہ ہے آپ کے پاس چیکنگ کرے گا انٹائی ڈریکٹری میں ٹھیک ہے اور ہم لوگ اپنا مجھے ایکسٹرنل کو اس کو ڈیسیبل کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا انٹرنیٹ کی طرف چیکنگ کرنے کے لیے جا ہے ٹھیک ہے میں اس کو اگر ہمیں یہ کوئی آئرہ دے تو ہم لوگ ایکسٹرنل اڈاپٹر کو یہاں پہ ڈیسیبل کروں گا اور ٹھیک ہے ہم لوگیشن بھی دے سکتے ہیں ایکٹرنل ڈریکٹری کونکٹیوٹی ویریفائرز جو ہیں آپ کی کونکشن وغیرہ کو ہیلتھ وغیرہ چیک کرنے کے لیے کون کون سے سرور کونکٹیوٹی ہے کون کون سی لوگیشن پہ اور کیا ہے اس کے لیے ہم ویریفائرز یہاں پہ یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے پھر سامنے آ جاتے ہیں جتنے بھی کونکشن ہوتے ہیں ہمارے سرورس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب بھی تو فیلال اس نے کہا جی نشتہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میں اس کو لوکیشن دے دیتا ہوں انٹرائی ڈائریکٹری دین کنٹرولر ڈی سی ون ٹھیک ہے جی یہ ہمارے دین کنٹرولر اور ہم لوگ اگر چاہیں تو میں ایک منٹ میں اس کو ہم لوگ کرتے ہیں ڈی سی بھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ ہم لوگ اس کیا ایکسٹرنل کو میں کرتا ہوں تاکہ ماری ریکویسٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل کی طرف نہ چاہے ہم لوگ ایکسٹرنل کو یہاں سے کرتے ہیں ڈسیبل اکے اب صرف انٹرنل کے طرح ٹھیک ہے جو ڈیسی وون اور یہ ڈیسی وون اٹھا لی ٹھیک ہے جو اوکے کیونکہ یہ پہلے جیسے ہی میں نے اسٹرنل کو آف کیا کیونکہ یہ بیج رہا تھا ٹھیک ہے تو کیونکہ ہمارا ڈومین کنٹرولر وہ ہی مابارا انٹرنل پر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو مانے انٹرنل آف کیا ہے ٹھیک ہے اور دن جناب ہمارا آج اگر آن لوگ اس کو کہتے ہیں جی send a ping request کہتے ہیں next ٹھیک ہے جی اور دن finish ٹھیک ہے جی تو ایک ہمارا اس نے verify یہاں پہ create کر دیا میں اس کو apply کروں گا اپلائی اپلائی کر دو بھائی کیا ٹھیک ہے جی اور ابھی اپلائنگ چینجز کرے گا اس کے اوپر اور اوکے کر کے ہمیں بتائے گا ہمارا ڈی سی کا جانو کنیکشن اوکے رننگ ہو رہی ہے ہماری verify ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ڈی سی ون verifying still verifying یہ ابھی کر رہا ہے تو یہ ہے کہ green کر کے ہمیں دے دے گا کہ یہ آپ کا جو server ہے وہ healthy ہے connected ہے تو یہ connectivity verifiers ہمارے اس کام ہوتے ہیں ہم دو تین server جو بھی ہم ان کو یہاں پہ کر کے تو اس کو کر سکتے ہیں اپنے نظروں میں لاسکتے ہیں کون سا disconnect ہو گیا کس کی health کتنی ہے کیا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ اس نے ٹائم لینا ہے اپنا اس کو verify کرنے کے لیے تو جب تک یہ کرتا ہے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنا اور کچھ چیزیں دے لگتے ہیں ٹھیک ہے فور example اس کے ساتھ ہمارا connectivity verifier کے ساتھ ہمارا آ جاتا ہے session ٹھیک ہے session میں آپ دیکھو تو آپ کے جتنے filters ہیں وہ یہاں پہ sessions کے جتنے ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے ہمارا کون کون سا IP ہے کون سا client ہے ان کا IP کیا ہے session type کیا ہے وہ فور فرانٹ نیٹ ہے یا اس کا tmg client ہے جیسے کہ ہم نے اپنی windows 7 کے اوپر tmg client install کیا ہوا تھا اگر last lecture میں دیکھیں تو یہ اس کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا IP کیا ہے ٹھیک ہے اور then وہ کہتا ہے جی secure network ہے client users ہیں client host names applications ہیں ٹھیک ہے تو جیسے وہ ہمارا جو client ہے وہ کوئی اس کے لئے نہ کوئی کام یا کوئی ایسی request آتی ہے ڈین ایس کی آتی ہیں تو وہ ادھر سے سارا sessions جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں دکھائی دے گا اور example ہم یہاں پہ اپنے اس session کو disconnect بھی کر سکتے ہیں اور add filters بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ نئے filters کو بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس سے related ہے ہمارا sessions sessions جتنے sessions ہیں آپ کے clients ہیں وہ سارے یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا کہہ لو کہ windows کا جو monitoring ہے وہ بھی ایک اچھا ٹول ہے جس کو آپ use کر سکتے ہیں for example میں جاتا ہوں start میں اور یہاں پہ performance performance monitoring ٹھیک ہے جی اور میں اس کو اپنے minimize کرتا ہوں performance monitoring پہ آتا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی فیلال میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا جو ہم نے disable کیا ہوا ہے اس اس کو انیبل کرتا ہوں تاکہ ہماری انٹرنیٹ ریفکس جانا ہوں ایوہ آٹو ٹھیک ہے جی ڈیسیبل ٹھیک ہے ریفریش کرتے ہیں یہ ڈیسیبل ہوا ہے تو ہمارا ویریفائر جو آنا اس کو healthy ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے ریفریش ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب healthy ہوگا ٹھیک ہے پنگ گئی ہے ایکسٹرنل والا ڈاکٹر وہ زیادہ ڈیسیبل نہیں رہتا تو وہ کر دیتا کچھ سیکنڈ منٹ کے بعد لیکن آپ دیکھیں ہماری اس نے green کر دیا اس کو اور connectivity verifies جو آنا وہ کہتا ہے جی good ہے healthy سی زبردست ہے threshold آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے سرور نیم آپ کا tmg یہ ہے اور active directory ڈیسی ون یہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کا result good ہے method ping ہے group type active directory اور یہ ٹھیک ہے تو یہ اس سے کہہ لو کہ ہمارا external میں enable کرتا ہوں تو ظاہر ہے ہماری ping external کی طرف جاتی ہے اور میں اس کو واپس enable کرتا ہوں close کیا ٹھیک ہے یہ ہمارا verify میں بات کر رہا تھا ہماری window کی monitoring ٹھیک ہے یہ ہمارا window monitoring ہے اس میں اگر جاؤں performance monitor میں تو یہ ایک اچھی چیز ہے جہاں سے ہم ایک اور performance monitoring ویرا کر سکتے ہیں for example اگر میں نیچے آؤں تو یہ میری ایک CPU کی ہے میں اس کو right click کرتا ہوں ٹھیک ہے properties لیتا ہوں properties لینے کے بعد یہ مجھے data کے stem میں لے آتا ہے جو ہمارے already existing ہیں میں ان کو اڑا دیتا ہوں یہاں سے remove کرتا ہوں اور نئے add کرتا ہوں for example add کرتا ہوں جناب اپنا کہہ لو کہ tmg کی جتنی ہیں اس میں ہوں میں اگر جاؤں اپنا tmg میں for front tmg for front for front tmg ٹھیک ہے جی یہ ہمارا آگیا for front کے جتنے sections ہیں وہ یہاں پہ آگئے ہیں ہمارے ہماری جو firewall کی services ہیں اے والی services ہماری for front کی اس میں سے ہم لوگ active sessions کو کر لیتے ہیں یہاں اور بھی اگر آپ کو یہ add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اور بھی آپ add کر سکتے ہیں اور ان کی monitoring بھی کر سکتے ہیں فیلال ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان دو بھی کر لیتا ہے آپ ڈین ایس کا کر سکتے ہیں hit cache کر سکتے ہیں ڈین ایس کا اور بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے فیلال ہم نے یہ دو کی ہیں میں okay کرتا ہوں apply ٹھیک ہے اور okay تو اس طرح وہ ہمیں دو چیزیں ہیں ہماری یہاں پہ ہمیں دکھانا شروع کر دے گا ہمارے کتنے clients ہیں یا کتنے ابھی ہمارے بالکل ایک sessions ہیں وہ کتنے ہیں active sessions کتنے ہیں تو اس کی آپ کو یہاں پہ وہ ساری کہلو کہ performance دکھانا شروع کر دے گا تو یہ بھی ایک اچھی monitoring کا tool ہے جو windows کا Microsoft کی اپنی جو server ہے اس کا ٹھیک ہے تو آپ ان کو دیکھ کر اس کا کہلیں کہ یہاں سے سارے monitoring کر سکتے ہیں windows کا یہ performance monitoring ٹھیک ہے جی اب ایک اور چیز جائد وہ ہم لوگ چلتے ہیں واپس اپنے میں اس کو close کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور اپنے console پر اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنی logs and reports پر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے logs and reports ہیں یہ logging ہے ہماری log time ہے ہمارا actions ہیں record times ہیں ہمارا log time ہے فیلالا بھی کوئی query نہیں اس پر چل رہی ٹھیک ہے اور اگر میں start query کا button دباتا ہوں تو مجھے یہاں سے اس کی query start کر دے گا ٹھیک ہے اور بتانا شروع کر دے گا جی close connections ہے ٹھیک ہے ڈین ایس کا ہے اور inspections ہماری bla 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 اس سے related ہو چیزیں اور بتا رہا ہے کہ کس سروس سے کیا چیزیں آ رہی ہیں پر اگزمپل ہم کرتے ہیں کہ جی اپنا log time پر میں اپنا کوئی session ہم لوگ اپنا بناتے ہیں configure ڈیگرہ یا اسی کو edit کر لیتے ہیں ہم لوگ edit filter log time کا ٹھیک ہے جی اور ہم لوگ کر لیتے ہیں category filter by url کہ جتنے url یا website کھلتے ہیں ان سے related url category ٹھیک ہے جی condition کیا ہے equals ٹھیک ہے جی اور کوئی چیز جس کے اوپر آپ url کن urls پر آپ لگانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ لگتے ہیں کوئی بھی آپ یہاں سے gambling games کوئی بھی کہتے ہیں government یا کوئی military کی ویب سائٹ کھولتا ہے تو ہم لوگ ان کو کر لیتے ہیں جی government ٹھیک ہے جی اور ہم اسے کرتے ہیں جی add to the list یہ ہماری یہاں پہ آگی add ہوگی اور ہم اس کے اوپر ہی جناب ہٹ کر دیتے ہیں اپنی start query ٹھیک ہے جی یہ ہے ہماری start query اور ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چلتے ہیں اپنی وینڈو سیون کے اوپر اور وہاں سے کچھ ویب سائٹ کو ٹھیک ہے یہ ہماری ہے اور ابھی کیونکہ government کی اور military کی کوئی کسی نے کھولی نہیں ویب سائٹ چلیں تھوڑا سا جربہ کرتے ہیں پاکستان کی ویب سائٹ کھولیں چلیں گا good girl very good government 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 of Punjab government of Punjab okay government of Punjab government of Punjab gc government.bk higher education commission higher education commission پاکستان even though اور کی ویب سائٹ US department government of state government website اہا اہا پا okay US department of state اور گئی ویب سائٹ بھی آپ کھولنا چاہے ملیٹری ویب سائٹ ملیٹری کالج ملیٹری کالج سرائے عالم گئے پاکستان ٹھیک ہے جی اس سے ویب سائٹ کچھ ہم نے کھولی اب جب تک یہ ہمارا چلتا ہے ہم لوگ چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ایکٹیویٹیز ٹی ایم جی کے اوپر کیا ہوئی ہے دیکھیں جی اور میں ٹی ایم جی کے اوپر واپس آیا ہوں یہ ہماری یو ایر ایل کیٹیگری ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہوگا کیونکہ یہ اتنا زبردست ٹول ہے آپ کا لاغنگ کا کہ آپ کافی چیزیں منیڈر کر سکتے ہیں فرزمپل یہ دیکھو پراکسی بلا بلا ایکسٹرنل جی ایسٹی ملٹری کالج ٹھیک ہے جی اللاؤڈ کلیکشن کیونکہ ہم نے سب کو کلیکشن اللاؤڈ کی ہوئے ہیں تو فیلال یہ اللاؤڈ میں آرہا ہے دور گرین ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ملٹری کالج کی ہے ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی دفعہ کھل ہے وہ سارے تو یہاں پہ لاؤگنگ جو ہے نا اس کی ہزار کے قریب اس نے دکھا دی ہوں گیا ادھر میں جاتا ہوں تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب جی ہم نے کھولی تھی ٹھیک ہے تو وہ والی ہے allow web access to the users status to internet ok web proxy forward ٹھیک ہے تو یہ پرسر ریلیٹڈ ہے ہماری ساری جتنی گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں یا ایسی کوئی چیزیں ہم ان کو لاؤگنگ لگانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ یہاں سے اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا لاؤگنگ کا انٹرسنگ چیز ہے اس کو لازمی لیب میں ٹرائی کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے آجاتی ہے رپورٹنگ ٹھیک ہے جی یہ ہمارا رپورٹنگ کے سیکشن ہے ابھی تک ہم نے کوئی رپورٹ ابھی جنرائیٹ نہیں کی تو ہم create کر سکتے ہیں یہاں سے بھی ابھی کوئی بھی رپورٹ نہیں جنرائیٹ تو ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں one time کی کرتے ہیں جنرائیٹ کوئی بھی رہتے جتے ہیں جناب ہمارا test company ٹھیک ہے جنام آپ یہ کسی منت کی نکالنا چاہتے ہیں کسی کی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے start date آپ اس کو لے لو start date کو کل سے یا آج سے end date اب اس کی آج کی کر دو کل کی کر دو ٹھیک ہے اور آپ period دینا چاہتے ہو تو منت کا لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے اور February سے end date آپ کی کر دو مارچ ٹھیک ہے وہ کرنا چاہتے ہو 2013 2013 something اور چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تک جتنی ہم نے کیا وہ ہو سکتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو start یہ ہو گیا اور اور مارچ کی آج ہے 8 تک یا 9 ٹھیک ہے آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں کس category کی آپ نے نکال نہیں ہے report آپ یہاں سے کسی کو skip کرنا چاہیں تو skip بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو added report کی details دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی summary کو select کیا ہے تو آپ added report کی details یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے details میں جا کے آپ یہاں پہ top websites یا کوئی اور چیزیں آپ کرنا چاہیں ہم کہتے ہیں top websites ہم ان کا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں سے کلک کر کے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور کا آپ اسی طرح سب کی usage اس کی بھی کر سکتے ہیں یہاں سے http object type top websites top protocols top users web users ان کے لحاظ سے یہ ساری آپ reports generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو next next کرنے کے بعد آپ اگر report آپ نے generate کیا ہے اس کو آپ email بھی کرنا چاہتے ہو تو آپ کسی کو کر سکتے ہو تو یہاں سے آپ اس کا select کرو email server کا نام کس کو from اپنا نام لکھو دوسرے جس کو بھیجنا ہے اس کا cco type message کرو ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم report send بھی کر سکتے ہیں next پہ چلے جاؤ تو اب کہتے ہیں یہ report آپ نے save کہاں پہ کرنا ہے publish report to the directory ہم کہتے ہیں browse اور آپ desktop بھی save کردو اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے OK OK کے بعد میں next کرتا ہوں next کرنے کے بعد finish ٹھیک ہے یہ ہماری report میں اس کو apply کرتا ہوں یہ ایک report ہم نے بنائی ہے ہم لوگ apply کریں گے اس کو ٹھیک ہے اور جیسے یہ report ہماری test کی OK ہوتی ہے ہم لوگ اس کو configure جو ہے نا ہماری AJ کی میں اس کو select کروں گا ٹھیک ہے select کرنے کے بعد generate and view selected report ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو click کریں گے یہ تھوڑا سا time لے گا generate کرے گا سارا reporting اور even کہ آپ اس reporting اتنی powerful ہے کہ آپ کسی user کی reporting میں لے سکتے ہیں کہ اس نے پورے مہینے میں کیا 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 ٹھیک ہے تو reporting ایک اچھی tool ہے اس کا TMG 2010 کا کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اور منٹرنگ کر سکتے ہیں منتلی reports بنا سکتے ہیں yearly reports بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا time لیتا ہے جب تک یہ time اپنا complete کرتا ہے میں اپنی ویڈیو کو تو pause ہی کر دوں well and good اور then واپس آتا ہوں چلیں جی ہماری report generate ہو چکی ہے اور اس نے ہمیں internet explorer میں کھول بھی دی ہے TMG server میں میں اس کو یہاں سے allow کروں گا ٹھیک ہے جی active x کو اوکے سارا maximize کرتا ہوں تاکہ ساری چیزیں میرے سامنے آجیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کی top protocols آپ کی top users ٹھیک ہے اس کی reporting یہاں پہ ہوگی top websites اس کی یہاں پہ ہوگی caches یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کی top protocols یہاں پہ users top یہاں پہ آ جائیں گے تو اس طرح کا یہ بڑا زبردست ایک report generate کر کے وہ ہمیں دے دے گا ہم اس report کو اپنے پاس save کر سکتے ہیں ترافکس ہیں ٹھیک ہے آپ کی top web users ہیں top websites ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے select کیے تو reporting کے لئے اس میں سے وہ چیزیں ساری آپ کو یہاں پہ دکھائے گا ٹھیک ہے تو یہ report بھی کہہ لو کہ اچھی چیز ہے آپ بعد میں monthly waste پہ reporting کر سکتے ہیں اپنے ٹی ایم جی کہ کہ کیا کیا اس مہینے میں کس نے کیا کیا اور کون کون سی website اور کتنا cache ہے اور یہ سارا بلا 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 ہر چیز آپ کو اس reporting میں آجیں گے تو آپ مختلف قسم کی یہاں پہ ایک سے زیادہ report بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کافی چیزیں جو ہیں نا وہ monitoring کے لحاظ سے ٹی ایم جی میں بڑی زبردست tools ہیں جن کو ہم logging ہیں آپ کا reporting ہے آپ کی filters ہیں پھر windows کی اپنی ہے پھر event logs ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری reporting اور monitoring سے related چیزیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ آج کا lecture یہاں پہ ختم کرتے ہیں تو then ملتے ہیں اگلے lecture میں ٹھیک ہے جی اور then ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ ڈیلی کا جو lecture ہے اس کو سنے revise کریں revise کرنے کے بعد آپ اس کو کہ لو کہ جو جو لیبز میں نے کر رہی ہیں اس کو practice کریں اور بھی چیزیں explore کریں جتنا آپ practical کریں گے confidence build ہوگا آپ کا اور آپ کو مزہ آئے گا کرنے کا آگے ہمارے interesting topics آ رہے ہیں ویب سائٹس کو block کرنا کسی users کو restrict کرنا کسی کو allow کرنا کافی چیزیں ہمارے ڈیلی کا لیکچر سنیں اس کو practice کریں اور لیب لازمی کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے سن لیا اور جناب سننے کے بعد آپ نے اس کو practice ہی نہیں کیا لیب نہیں کیا تو آپ کے ذہن سے نکل جائے گا اور سٹیپس جتنا فنگر سے آپ کی مموری میں جاتے ہیں اتنا شاہد کانوں سے نہ جاتے ہیں ٹھیک ہے کمپیوٹر آئی ٹی جو ہے نا وہ فیلڈ ہی ایسی ہے کمپیوٹر آئی ٹی انگلیوں سے جتنا آپ کے mind میں جاتا ہے clicking سے ماؤس انگلیوں سے definitely آپ ماؤس کو click کرتے ہیں آپ کے mind میں save ہوتا ہے اتنا آپ کے سننے سے save نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ practice کریں اس کو لگائیں کرنے کے بعد اپنا scenario بنائیں تین machineیں ٹھیک ہے اور first کی ویڈیوز اگر کوئی نہیں آرہا اس کو بار بار reverse کر کے سنیں اگر کوئی problem ہے لیب میں اسی طرح تو مجھے email کریں انشاءاللہ آپ کو reply ملے گی within a time تو ٹھیک ہے جی ملتے ہیں آج کا لیکچہ ہمارا reporting اور monitoring کے بارے میں تھا اپنا خیال رکھیں اپنے عزیزوں کا عرب کا بہن بھائیوں کا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ